تعلیم حاصل کرنا ہم نے سنا تھا کہ تعلیم جتنی زیادہ آپ حاصل کریں گے آپ کے علم میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا لیکن یہ ایک نئی تحقیق صاحب نے آئے کہ تعلیم حاصل کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے ایک نئی تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ایک فرد جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی طویل ہوتی جاتی ہے محققین نے پایا کہ کسی شخص کی جلد موت کا خطرہ ہر سال اوستن دو فیصد کم ہو جاتا ہے جب دو ماہر ہر سال اضافہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو جتنی زیادہ آپ تعلیم حاصل کریں گے آپ کی جو عمر کا جو آپ کی موت کا جو خطرہ ہے وہ اتنے پرسنٹیج کم ہوتا جاتا ہے وہ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہے کہ آپ پرائمری سکول میں جتنے گر پڑھیں گے تو آپ کی عمر میں کتنا اضافہ ہوگا آپ اس کے بعد کی تعلیم پھر آپ جب اپنا ماسٹر کریں گے اس کے بعد آپ کی موت کا خطرہ جو ہے وہ کتنے فیصد کم ہو جائے گا میں اب وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ساری ریسرچ رکھوں گی ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر شازیہ اسماعیل تور ہمارے ساتھ سٹوریہ میں موجود ہے اسے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی شازیہ بتائیے کہ پہلے تو یہ ایک ریسرچ نئی ثابت آئی ہوئی ہے تو آپ کے لیے یہ کتنی حیران کن ہے کہ تعلیم حاصل کرنے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے جی بریکل یہ ریسرچ جب میری نظر سے بھی گزری تو کافی حیران کن تھی کہ ایک دم سے تعلیم حاصل کرنے سے یہ توتا ہے کہ آپ کی زندگی بہتری کی طرف جا سکتی ہے لیکن ایک دم سے آپ کی عمر میں کیسے اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ریلیکٹیڈ ایک دو اور سٹوریز بھی میری نظر سے گزری تھی بیسیکلی وہ کچھ یو ایس میں تھی اور اس میں یہ تھا کہ پرائیمری سکول اگر آپ وہاں پہ ہائی سکول جو ہے وہ سٹورنٹس اٹینڈ کرتے ہیں تو اس سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ اچھی مل سکتی ہیں اس کے بعد اگر آپ ہائر سٹڈیز کی طرف سے جاتے ہو تو آپ کی ارننگ اگر اچھی ہے تو آپ کی ہیلتھ کیر فسیلٹیز اچھی ہیں تو بیسیکلی جو میں نے اس میں پڑھا تھا اس میں دیوز اسوسییشن بیٹوین دیر ارننگ اور ان کی جو تعلیم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ پڑھ لک جاتے آپ کو اویرنے سے ادھا ملتی ہے آپ کو پتا ہے کونسی انفرمیشن جو ہے وہ میرے لیے یوسپل ہے تو آپ آم زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہیلتی اڈاپ کرتے ہو اس کمیرے تو وہ لوگ جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں لائک فیزیکل ایکٹیویٹی آپ کو زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے جس بندے کو پڑھنے لکھنے کے بعد اس کا آئیڈیا ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیلتی لائف جیے گا تو شاید لمبی زندگی جیے گا وہ تو پڑھنے لکھنے کے بعد آفر دے ہیپ کمپلیٹڈ ڈیر سٹائلیز مطلب انہوں نے ماسٹر کر لیا انہوں نے جو ابھی انہوں نے سٹائلی کے بعد وہ ارننگ کی طرف چلے گئے ہیں اب یہاں پر میں یہ بات بتاؤں جو لوگ پرائمری سکول کے 6 سال تک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ جو ہے وہ اوستن 13 فیصد کم ہو جاتا ہے یہ تو بات ہو گئی جی کہ جنہوں نے اپنے سٹائلیز کمپلیٹ کر لی اس کے بعد وہ ارننگ کی طرف چلے گئے ان کے اندر اویرنس آگئے اب 6 سال کی انہوں نے تعلیم بچوں نے حاصل کی ان کی 13 فیصد موت کا جو خطرہ ہے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے اس کی سمجھنی ہے یہ ایک سٹڈی ہے اب یہ اس طرح کی بہت سی سٹڈیز اگر ان کو ریپلیکیٹ کیا جائے تو پھر ہی ہم اس سٹڈی کو جینرلائز کر سکتے ہیں تو یہ جو سپیسیفک سٹڈی ہے اس میں ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ان لوگوں نے دیکھا ہوگا اور جن کو سٹڈی کیا اگر اس کو کوئی 20 years time period کی کوئی سٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا تو اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب اپنی جو بیسک زندگی کی جو اگر آپ چھوٹی ایج میں تعلیم سے دور رہتے ہو تو اس میں لوگ ڈرگ ادکشن کی طرف جا سکتے ہیں یا کچھ ایسی حیبٹس میں انوال ہو سکتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اور انٹی میٹلی وہ صحت خراب ہوگی تو انسان زدہ نہیں رہے گا بلکل بکل دکٹر شازیہ آپ نے تھوڑا سا کونسیپٹ واقعی کلیئر کر دیا بہت اچھی آپ نے خوبصورت بات کی یہاں پر جسے جن لوگوں کو نہیں سمجھا رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا کہ پڑھنے لکھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ موت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ہماری پڑھائی لکھائی کرنے سے جب ہمارا سٹرس لیول کم ہوتا ہے ہمیں اویرنس آتی ہے چیزوں کی ایک تو چلو ٹھیک ہے آپ انڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا یہ کہ آپ کے انتر جب اویرنس آئے گی آپ کا اپنی ہیلتھ کی بارے میں پتا چلے گا کہ یہ چیز ہماری ہیلتھ کی لیے اچھی ہے یہ چیز ہماری ہیلتھ کی لیے اچھی نہیں ہے اور ہم نے ان کاموں سے دور اڈا ہے وہ سے لوگ ڈرگز اڈکٹ ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں یونیورسٹریز میں سے زیادہ لوگ بچے اس چیز کی طرف جاتے ہیں ان کا رجھان اس طرف زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ اس کو ایزا فیشن لیتے ہیں لیکن اگر کوئی دیپلی سٹڈی کر کے دیکھیں دیپلی اپنے اپنے علم میں اضافہ کریں تو ان کو پتا چلے گا کہ اس میں انوالف ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کا یہ چیز چھوڑ پانا آگے ہم بات کرتے ہیں سکنڈری سکول کی اگر تعلیم حاصل کرنے والوں میں جو اوستن جو بھی ریٹ کم ہوتا ہے وہ پچیس فیصد تک کم ہو جاتا موت کا ریٹ اور ماسو بگری حاصل کرنے والے جو ہے ان کی موت کا خطرہ جو ہے وہ چونتیس فیصد کم ہو جاتا اچھا مجھے یہاں پر ایک اور بات یاد آئی کہ اگر ہم اپنے ہسٹری اٹھا کر دیکھیں ماضی کی بات کریں پہلے پہلے لوگ جو تھے وہ اتنا پڑھائی نہیں کرتے تھے ابھی ایڈوکیشن کا رجحان تو ابھی کچھ سالوں میں آیا نا ٹونٹیز میں آیا ہے یا اس سے پہلے تھوڑے پہلے ہمارے پیرنٹس یا ان کے پیرنٹس اتنے زیادہ ویل ایڈوکیٹڈ نہیں تھے لیکن اگر ہم ان کی عمرے اٹھا کر دیکھیں اگر ہم ان کی ہیلتھ دیکھیں تو وہ ہم سے زیادہ سٹرونگ تھے ان کی عمرے جو تھی وہ ہم سے زیادہ لمبی تھی اس کی وجہ کیا ہے ابھی جو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ جو ڈائیٹ لیتے تھے وہ اس ڈائیٹ سے بہت بہتر تھی جو ہم لوگ لے رہے ہیں ہاں جی ہمیں اب آکے دوبارہ سے ہم لوگوں کو جیسے ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی تو وہ لوگ کام خود کیا کرتے تھے اب کی نسل جو ہے وہ ہم گیجٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری فیزیکل ایکٹیوٹی کام ہے ہم لوگ کو ویڈنیس کام ہے آج کے دور میں لوگوں کا اپس میں اتنا کامپیٹیشن ہے کہ آپ فیزیکلی فٹ تو تاب رہو گے جب آپ ذہنی طور پر تمروز دو جو آپ کے منٹل ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ڈیس آرڈرز ہیں آج کل وہ بہت وائٹ سپریڈ ہیں تو پرانے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا لوگ شاید اپنے اندر پوزیٹیوٹی زیادہ رکھتے تھے اپنے فیلو ہیمن بینگز کے لیے اور اس لیے ان کی صحت اچھی تھی تو ان کے عمریں بھی زیادہ تھے اور سیکنگلی اب شاید ہمارے پاس فارمل ایڈکیشن زیادہ ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ سیکھتے تھے ایک دوسرے سے ان میں سے یہ ہوتا تھا کہ جس کو جو چیز نہیں پتا وہ اپنے سے بڑوں سے سیکھتے تھے اور وہ جیز آگے پہنچاتے تھے تو بیسیقلی سیکھنے کا عمل ان کا جاری رہتا تھا اگر وہ فارمل ایڈکیشن نہیں بھی حاصل کرتے تھے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم تاریخ میں بات کریں تو کئی مسلمان سائزتانوں کے نام جو ہے نمائیہ نظر آتے ہیں جن کی تمام دنیا مطرف ہے تعلیم نظام زندگی کا احاطہ کرتی ہے ساتھ ہی معاشر میں شعور رجاگر کرنے اور بچوں کی اچھی تربیت میں بھی معاون ہوتی ہے کسی بھی ملکی ترقی کا اندازہ اس کی شراخوانگی سے لگایا جا سکتا ہے اب یہ بھی سب کوئی پتا ہے کہ جی جتنے ہماری جو ہماری جو یوت ہے اس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ لیول پر بھی دیکھیں سیاستدان دیکھیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا جو نئی جنریشن ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی اسی کے کاندھوں کے اوپر ہمارا future ہے اور اگر نوجوان نسل ہی well aware نہیں ہوگی وہ بھی پرانے طور طریقوں پر چلے گی یا اچھی طرح سے ان کو education نہیں ملے گی اگر آج بھی ہم بات کریں education کا رجحان تو اب ہر کہی ہے لیکن اب دو طبقات میں ہمارا سسٹم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ایک جو ہے وہ government education دوسری private اور private school اور government schools میں بہت زیادہ difference ہے اگر ہم compare کریں تو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جو تعلیم ہے اس کو equal ہونا چاہیے اور اس سے بھی کوئی difference پیدا ہوتا ہے جی بلکل سب سے important بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو constitution right دے رہا ہے ہر بچے کو کہ اس کو ایک specific age تک جو ہے state responsible ہے کہ اس بچے کو school جانا چاہیے اس کو تعلیم حاصل کرنے چاہیے وہ تو responsibility ہے لیکن unfortunately پاکستان میں جیسے ہر چیز میں ایک divide ہے اور ہم اس کو کہہ نہیں سکتے اب schools کے وہ کوئی ایک ایک تو ہوتا ہے نا private اور سلکاری وہ پر private میں بھی اتنی زیادہ categories ہیں کہ it's like a status symbol کہ میرا بچہ کے school میں جا رہا ہے تو وہ جو اس کا basic مقصد تھا کہیں پہ کہ ہم نے basically اپنے بچے کو بھیجنا ہے جہاں پہ وہ اس قادروں سے اچھی بات سیکھے گا یا وہ اپنے جن students کے ساتھ پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ وہ سیکھے گا کے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے تو ان فیکٹ تو بچے بھی جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ ہم ایک کمپیریزن میں پڑھ گئے ہوئے ہیں اور نو ڈاؤٹ سسٹم جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے بچپن میں بچوں کو ہرگیز ہمیں ایسی تعلیم نہیں دینی چاہیے کہ آپ دوسرے سے بہتر ہو بلکل تو ہم یہی والی تعلیم دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آگے جا کے زندگی میں جو ہے وہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر انسان ہے وہ چاہے عمیر ہے چاہے غریب ہے مرد ہو یا عورت اس کا بنیادی حق ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس کو تعلیم دلنے چاہیے اور جو کوئی اسے نہیں چھین سکتا اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت ہے تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کیلئے ترقی کی زامر ہے یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ پرتی ہے تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف سکول کالج یا یونیورسٹی سے کوئی ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تنیز اور تحزیب سیکھنا بھی شامل ہے اگر اپنے ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہو پچھلے دنو حامدے ڈاکٹر آریف الویت کا ایک بیان سامنے آئے تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یونیورسٹیز ہے جو کالجز ہے تعلیم کا جو بھی تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے فیوچر کی اوپر فیوچر ایک تو ہمارا اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تحزیب کا بتا ہونا چاہیے آپ کو شعور ہونا چاہیے اور وہ جو اخلاقیات کا سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ہمارے گھروں سے ملتا ہے بکس سے نساب سے جو بھی کورکلم جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان سے تو ہم لوگ موجودہ دور میں اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہمارے اندر تحزیب نہیں ہوگی اخلاقیات کے درس نہیں ہوگی ہمارے اندر ہم کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے چاہے ہم جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں بلکل دیکھیں فارمل ایڈیوکیشن حاصل کرنا اور ڈگری حاصل کرنا کبھی بھی اس چیز کی گرانٹی نہیں ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بن گے بلکل اور آپ تمیزی آفتا ہوں اگر ایسے حالات ہوتے کہ آپ دیکھ لیں پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے سامنے اس کی اگزامپل موجود ہیں تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر سے محول ایسا ہے کہ گھر میں بہت بچے دیکھتے ہیں بلکل موسیلی پاکستان کے سیٹ اپ میں ایسا ہوتا ہے تو جو بچہ سیکھتا ہے وہ اسی کو زندگی بھر آگے لے کر چلے گا تو ان فاکٹ وی شوڈ میک اٹ شور کہ جو مدرز ہیں وہ فری مائن کے ساتھ اپنے بچوں کی تبیعت کریں وہ ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ سکول لیول پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے صرف یہ نہیں کہ ان کو لکھنا پڑنا سکھا رہے آپ ان کو یہ سکھائیں کہ آپ نے بہتر فرد بن کے اور ایک بہتر شہری بن کے اپنی سوسائیٹی کی بہتری کیلئے کیسے کام کرنا ہے تو ایک ڈیویلپ نیشن اگر ہم بنانا چاہتے تو ہمیں بہت انیشن لیول پہ ایک بچے کی پرسنیلٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا کیسے اس کی شخصیت نہیں کھا رہے کہ وہ جا کے پاکستان کے لیے ایک بہتر فرد ثابت ہو نہ کہ بس وہ ڈگری اولڈر ہو جی بلکل اچھا ڈاکٹر سائی یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا زبودار کس کو اٹھراتی ہے جیسے اگر ہم پہلے ماضی کی بات کریں تو پیچرز کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہوتی تھی ہم اس سے بہت دل میں وہ ڈر اس کی جگہ بنا لیتا ہے اگر ہم پرائیوٹ سکورز کی بات کریں تو وہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا کہ اقتدار وہ نہیں رہے ٹیچرز کے یا پھر بچوں کے اندر تربیت کا نظام ہے اس کا فقدان ہے تو اس کا اصل ذمہ بڑے گا ان فاکت ہمیں از از سوچ نا ہے کہ جو بھی آپ کی نیکس جنریشن آرہی ہوتی ہے آپ کو اس کے اوپر بہت انویس کرنی پڑتی ہے پیرنٹس کو بچے ہیں تو پل جائیں گے میری کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں بچے جو ہیں وہ کوئی کونٹین دیکھ چینج آگیا اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈیکلائن کر رہی ہیں تو بڑوں کے اندر بچے چینج دیکھیں گے اگر ہم انہیں ویسا نیویسی انوارمنٹ ہی دیں گے تو جاہی رہا وہ جو دیکھیں گے وہ وہ سیکھیں گے اور آگے جو ہے وہ سب کچھ کونٹین رہے گا اور اگر سکولز کی بات کریں یا کیونکہ میٹھیریلیزم اتنا زیادہ آگیا جب میرے خیال میں بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ آپ کے فیز دے رہے ہیں اور آپ کے پر بڑے پیسے لگا رہے ہیں تو بچے کو لگتا کہ پیسہ ایمپورٹنٹ اس کو یہ نہیں لگتا کہ میرا میں ایمپورٹنٹ رہا ہوں میری جو پڑھائی لکھائی اور جو پروسس چل رہے ہیں جو مجھے تمیز سکھا رہے ہیں یا کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ایسے میں پیسے دے رہا ہوں اور ایون یونی 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 کالیج بچے یہی ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی ٹیچر ہمیں کیوں کچھ کہے گا بکا ہم تو ان کو پی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا اس میں ٹیچرز نے بھی کہیں نہ کہیں آکے جب بہت کچھ خراب ہوا ہے تو اس میں بہت سا کیچرز بھی ایسے ہیں جنہوں نے شاید بچوں کو صرف سلیبس پڑھانا کافی سمجھا اور اپنا رول پلے اچھا ڈوکٹر صاحب مجھے بات یاد آئی ہم نے پہلے بات کی بچوں کی دل میں بیر پیدا ہو جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں بچوں کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور صرف ان کو کہ رٹا مار لو تمہیں سف مارکس لینے اور بچوں کو کمپیر کریں تو جو بچے جو بچے ایکٹیوٹیز میں زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کی نسبت بچے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوتا وہ کم ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے اندر کونفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ بھی جیسے ہم بات کریں جی جتنے زیادہ ہم پڑھیں گے ہماری عمر میں اضافہ ہوگا ہماری موت کا جو پرسنٹیج ہے اس میں کمی آئے گی تو یہ کہیں نہ کہیں جو تعلیم ہے کچھ لوگوں کو بیٹل بھی کر جاتی ہے سٹریس کی طرف چلے جاتے ہیں پڑھنا ہے اور ہم نے مارک گین کرنے اس کے بارے میں بتائیے گا ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا ایکس سو ہیں اگر کسی ماباپ کو لگتا نا کہ بچے نے پڑھائی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کو جو ریٹن اگزام ہے نا اس میں اس پاکستان ہم کیونکہ ان کو اتنا پریشوریز کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے اس کو لگتا ہے باقی ایکٹیوٹیز اس کی وجہ سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو دیفینیٹل وہ صرف اس پڑھائی پہ رہتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ اور کرییٹیوٹی ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتی اور بیسی ہمیں دیکھنا یہ کہ ہر بچہ جو اندر ڈیفرنٹ کوالٹیز پائی جاتی ہے تو اس کا جو اپٹیٹیوڈ ہے جس میں اس کو انٹرسٹ ہے ہمیں یہ دیکھتے ہوئے اس کو اس فیلڈ میں ڈالنا چاہیے اور اس کو اس لیول کا کام کروانا چاہیے کیونکہ ہم expect یہ کرتے کہ آپ سارا دن پڑھوگے تو ایک اچھے بچے ہوگے تو پھر ان بچوں میں confidence نہیں آئے گا کیونکہ اس بہتر یہ ڈگری کا پیپر لے کر ہم لوگ جوب کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی اگر میں بات کروں تو اتنی زیادہ unemployment ہے کہ آپ کے پاس ڈگری آ بھی جائے گی پھر بھی آپ بہت مشکل سے 30 40 50 حد اس طرح کی نوکری ملے گی اور اگر گورنمنٹ کی نوکری چاہیے تو اس کے لئے آپ کو الگ سے study کرنی پڑے گی تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے نظام بہتر ہوگا دیکھیں یہ تو نظام میں ایک زیادہ خرابی ہے وہ تو جو ہماری کیونکہ instability ہے ملک میں اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے پھر political سیٹپ ہمارا ایسا ہے اور سیکنڈلی جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ سرکاری انیویسٹیز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پیسے نہیں لگانے پر پڑھ لکھ بہت پالش بھی ہو رہے ہیں تو اگین اگنی جو بھی اپنی سکیلز ہیں وہ ان کو پالش کریں اور ان کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں کیونکہ اس طرح جاب تو سب کے لئے جو ہیں وہ بلکل نہیں ہیں اور یہ اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور پھر لوگ جو ہیں ان کو جاب بھی ملیں جو ان کو ان کی خواہش سٹارٹ میں ہی ہم بچوں کے دل میں ہوتا کہ اتنے سال بچپن سے بچوں کو ذہن بھی ہوتا ہے ہم پڑھیں گے لکھیں گے بڑے آدمی بنیں گے اور ماں باپ کا سہارا بنیں گے ملک کا نام نوشن کریں گے تو وہ بچپن سے ہی خواہ بڑھتا 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 ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جاتے اس کے بعد جو نوکری دی بھرتی پھر نوکری حاصل کرنے کے لیے کیونکہ جب انسان پوزیٹیو بہرہ کر تھک جاتا ہے مہلت کر کر تھک جاتا ہے اور حکومتی دروازے جوابز کے دروازے کھٹ کھٹا کر تھک جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان میں ایک علمیہ پایا پایا جاتا ہے کہ ڈگری ہونے کے باوجود آپ کو بہت زیادہ رشوت دینی پڑتی ہے تو جب آپ رشوت دے کر کسی لیکن اگر گورنمنٹ ایمپلوئیس کو دیکھیں تو وہ بہت سیٹل ہوتے ہیں تو اس کی آپ کو وجہ پتا ہی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہوگی دیکھیں یہ تو open secret ہے اور یہ ہم سب کو پتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم ایک ایسے سوشل سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں جہاں بہت سی جو برائی ہیں نا وہ ہم لوگوں نے اس کو یہ سوچ نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بری چیز ہے بلکل تو جب مائنسیٹ سوسائیٹی میں بن جاتا ہے جہاں سب کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوگا ہی اس طریقے سے اگر غلط ہو رہے تو کیونکہ سب کر رہے مجھے لگتا ہے جو ہمارا یہ مائنسیٹ بن گیا کہ سب کر رہے ہیں تو ان فیکٹ ہمیں چینج اس طرح سے لے کر آنا کہ ہماری جو نئی نسل ہیں ان کے سامنے ہم کوئی اگزامپل ہی اس کو ایک اچھی جاب چاہیے اس کو اس کی ان کم ہوگی آج ان فریشن اتنی ہے تو اس وجہ سے ہم کسی ایک انسان کو کسی ایک فرد کو الزام دے نہیں سکتے جب تک آپ کا سسٹم ٹھیک ہو گیا اچھا واپس آتے ہم ہمارے جو زیادہ پڑھائی لکھائی سے ہماری اضافہ ہوتا ہے موت کا ریٹ کم ہوتا ہے تو یہ بتائیے گا کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ پڑھتے ہیں کتابی کیڑے بن جاتے ہیں ابھی ہمارے جو توپرز حضرات ہیں جو فرسٹ بینچرز ہوتے ہیں ہم نے بہت ساری میمز پڑھتے آج تکر جو کرتے ہیں اپنی اردگرد ماہول کو نہیں دیکھتے فرنڈز نہیں بناتے کتابیں ہی دوست ہوتے کتاب کتاب دوست ہونا اچھی بات ہے لیکن آپ آج جنگ جنریشن کو کیا میسیج دینا چاہے گی کہ پڑھیں کتنا پڑھیں اور کیسے پڑھیں ساتھ اپنی ہیلث کو کیسے مینٹین رکھیں اپنے مائنڈ کو کس طرح سے شاہر کریں اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو کس طرح سے دیکھیں لیکن زندگی میں بیلنس ہونا بہت ساتھ آپ پڑھیں گے اور ساتھ انسان جو ہے وہ ایک سوسائیٹی میں رہتا تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی ضرورت ہوتی ہے انٹریکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اب تو یونو سوشل میڈیا پہ لوگوں کی ڈریکشن وہ وہ ہی پہ ہو جاتے ہے تو مجھے سامنے آتے ہیں اور کچھ سٹوڈنٹ جینا وہ جیسے کہتے ہر چیز کی جی زیادتی ہے وہ تو بری چیز ہے تو وہ اگر بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھ ساتھ تک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو رہے تو ان کو فوکس رہنا چاہیے وہ کوئی بھی کام کر رہے تو اس میں یہ سوچیں کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ دے رہی اور کتنا دے رہی اور نو ڈاوٹ ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھوں تو میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے اور میں نے observe کی ہے کہ بچے جو جو ای پلس گریڈ حاصل کرتے تھے اور نائن ٹین تک بلکل اچھا اچھے طریقے سے پڑھنا اور اچھے بچوں کی طرح ٹاپ کرنا اور کتابی کیڑے بھی بن کے نہیں رہنا جو بھی مسئلہ مسائل جو بھی تھے کہ وہ پہلے جو ہے پرائمری سکول پر بہت اچھے ہوتے ہیں اچھے تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھے ریزرٹ کے ساتھ آتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن آج جب بچے کالیش کی طرف جاتے ہیں تو ان کے اندر کس چیز کی کمی کونفیڈنس کونفیڈنس لیول پہ کونفیڈنس نہیں ہوتا کونفیڈنس اوپر چلا جاتا ہے اور تعلیم کے اوپر جو فوکس ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہم ریزرٹ کی بات کرے تو یونیورسٹی لیول کی بچوں کی ریزرٹ کی بات کرے تو یونیورسٹی بچہ بچہ جو 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 اس کا پڑھائی کا level ہوتا ہے وہ جیادہ فوکس ہوتا ہے یہ ہم جیرلائز تو نہیں کر سب ستودنس کے لئے بہت ستودنس ہیں جو سکول میں اچھے ہوتے اس کے بات کالج یونیورسٹی میں اچھے ہوتے ہم اور اگر ہم یونیورسٹی کی بات کرے تو وہاں بچے جب اس والے کام میں انوال ہوتے ہیں تو ایک میرز زیادہ انٹرسٹی تھے کچھ اور چیزیں کرنے میں کسی اور طریقے کی پارٹی سپیشن میں کلاس پارٹی سپیشن میں بڑے اچھے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سمٹائیمز ان کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں خطب ہو جاتا ہے کہ نئے محول میں ہمیں ایڈجز اس طرح سے ہو تو وہاں انہیں پراپر قسم کی گائیڈنس کی ضرورت بہت شکریہ ڈکٹر شازیہ اس پائل ٹور ہمارے ساتھ موجود تھے ہم تعلیم کے مارے سے بات کرے تھے جو لوگ زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی عمر میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اس کا ریزن کہیں نہ کہیں ہم نے یہ اس کا سولیشن دیکھا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے ادھر اویرنس زیادہ پیدا ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا کہ ان کے لئے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے لیکن ابھی ابھی جو ہے ہیلتھ جو ایڈوکیشن کا نظام اب بہتر ہے لیکن پرانے لوگوں کی عمرے زیادہ ہوتی تھی اور ریسرچ ہے سالستانوں کی تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اس کی اوپر ریسرچ کی ہوگی اور یہ 20 سالوں کی ریسرچ ہے اس سے پتہ یہ ہی چلا ہے لیکن پھر سٹریس بہت زیادہ ہے بھاگ دوڑ بہت زیادہ حسل بہت زیادہ لوگوں میں لوگوں کہتے ہیں جی بس ہمارا کام فٹا فٹ سے ہو جی کسی بھی تریکی سے ڈپریشن انگزالٹی ہر چیز جتنی چیزیں ہمارے درمیان انٹروڈیوز ہوتی رہتی ہمارے مسائل میں اتنا تعلیم کے اوپر اپنا فوکس کریں اپنا جو ٹائم ہے اس پر صرف کریں تو ان کی جو عمر میں اضافہ ہوگا سیگمنٹ کا اختتام ہو گیا ہے ہم چھوٹے سے بریک پر جائیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی